اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلا تعامن فقال الحمدللہ اللذی ات آمانی حازا ورزکنی ہی من غیر حول منی ولا قوت غفر لہو ما تقدم من زمدہی رواہ ابو دعود و ترمزی حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلا تعامن میں امید کرتا ہوں کہ ٹرانسلیٹی سے کر لیں گے آپ اکلا یاکلو کھانا اکلا اس نے کھایا اکلا تعامن من اکلا تعامن اب جس کے ساتھ ارجمہ ہوگا من کے بغیر اس نے کوئی کھانا کھایا من اکلا تعامن جس نے کوئی کھانا کھایا فقالا پھر اس نے کہا الحمدللہ اللذی ات آمانی کہ تمام تاریخ تمام شکر اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا ات آمانی ہمارا سلاسی مجدن فی اب آپ کا پہلا باب فال ات آمانی اس نے مجھے کھلایا و رزا کا نی ہی رزا کا اس نے اتا کیا نی اس نے مجھے اتا کیا رزا کا نی ہی اس نے وہ مجھے اتا کیا اور پہلا ایک آرز میں ڈراب کر گیا ہوں مات الحمدللہ اللذی ات آمانی حازا جس نے مجھے یہ کھلایا و رزا کا نی ہی اور اس نے مجھے یہ اتا کیا اور کس طریقے سے کہ من غیری حول من نی ولا قوت اس کو پورے قوم ترجمہ اس انداز سے کریں گے کہ بغیر میری قوت کے بغیر میری طاقت کے یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یعنی بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے تو ربی اس نے فرمایا کہ غفرہ لہو غفرہ اس نے بخش دیا اب غفرہ لہو اس نے اس کو بخش دیا کیونکہ ایور پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کو بخش دیا گیا غفرہ لہو آگے وہ جو اس کا نائب الفائل ہے وہ ہے ما تقدم من زمدی اللہ حنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور مقصود دیا تھا کہ باب فال ہمارا جو چل رہا ہے دعا ہم کھانا کھانے کے بعد جو ایک اور پڑھتے ہیں وہ آپ سب کو ایک انہی یاد ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے الحمدللہ اللہ ات آمانی وَسْكَانِ وَجْعَلَنِي من المسلمین اس کو تو بڑی سانی سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کے انیلیسز کر سکتے ہیں گرامیٹیکلی ات آمانی ابھی باب فال کا آگیا اس نے کھلایا مجھے وَعَلْسَكَانِ اب یہ سکا آپ دیکھ رہے ہیں وہ حرف علت آگیا ہے سیم کاف یا مادہ سکا یس کی پلانا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس نے پلایا مجھے وَجْعَلَنِ اور اس نے بنایا مجھے من المسلمین مسلمانوں میں سے تو یہ دعا جو ہے یہ تو احمد دعا ہے باقی دوسری دعا جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے اسے بھی یاد کریں اور پڑھیں اس حدیث کے مطابق اس کا عجر بہت زیادہ ہے باب فال سلاسی مجھدن فی کا پہلا باب ہے اور باب فال کے حوالے سے جب بھی اس باب کا نام آئے گا تو اس کا ماضی اور مزارعہ کا پہلا پہلا سیگھا جو ہے باب فولی طور پر بنا دیں بالکل وہی پریکٹس ہے ہماری جس طرح ہم سلاسی مجھد اب باب میں کرتے ہیں باب کا نام مادے کے بعد تو فولی طور پر ہم اس مادے کو اس باب میں پھینکتے تھے اور ماضی مزارعہ کا سیگھا بنانے کے بعد ہم جردان کر لیا کرتے تھے تو اسی پریکٹس کو ہم انشاءاللہ ان ابواب میں بھی جار رکھیں گے بس صرف آپ کہلیں کہ وہ ایک اور طرح کے دروازے تھے یہ اور دروازے ہیں کسی بھی جگہ داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوتے ہیں تو چھے دروازے ہم پڑھ چکے ہیں آٹھ دروازوں سے داخل ہونا بھی ہمارا باقی ہے اور کون سا مادہ کس کس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس میں ہم ملکل بلائنڈ ہے یا ہمیں ڈکشنری بتائے گی یا پھر قوانے مجید پڑھ پڑھ کر ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ مادہ جو ہے اس دروازے سے استعمال ہوئے اس باب سے استعمال ہوئے تو باب فال کا نام آتے جو ڈائی ہے اس کی اور پھر مصدر کے لئے بھی مچا ہوں گا کہ ہم ڈائی رکھ لیں افعادل مادہ میرے پاس نون فاقاف انفقا ینفقو انفقا ینفقو انفقن اب انفاق لفظ بولتی معنی آپ کے سامنے آنے کردان ایک مرتبہ تازہ کر لیں ماضی کی بھی اور مزارے کی بھی انفقا انفقا انفقو انفقت انفقتا انفقنا انفقتا انفقتما انفقتم انفقتی انفقتما انفقتن انفقتو انفقنا ینفقو تنفقو تنفقو انفقو ننفقو ینفقانی تنفقانی 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 ینفقو نا ینفقنا تنفقو نا تنفقنا تنفقی نا وہ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں ینفقو نا ٹھیک ہے ہم نے رزق دیا اس کے لئے کیا ہوگی ہم نے رزق دیا ہم نے عطا کیا رازہ کا یرزو گوبہ ناسلہ انسلوں سے استعمال ہوتا ہے تو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم نے ان کو رزق دیا رزقنا ہم ٹھیک ہے ہم نے ان کو رزق دیا میں سے من ٹھیک ہے رزقنا ہم جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ممہ رزقنا ہم تو حضور بکرہ کے پہلے رکو کی طرف ہم انشاءاللہ پانچ آیات کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ میں نے ایک صحیح فعل سے آپ کو مادہ ٹیٹس کروا دیا اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مادے وہ رکھوں جو غیر صحیح افعال اور غیر صحیح افعال وہی کہ حروف مادہ میں حمزہ آ جائے حرف ریپیٹ ہو جائے یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے یہ پوزیشن ہے آپ کے جو نوٹس ہیں آپ کے پاس آپ اس میں دیکھیں گے کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کیٹیگری جو ہے وہ غیر صحیح فعل کی اس کی ایک 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 اگزمپل آپ کے سامنے آ جائے تو باب افعال میں تم کوشش کریں گے کہ یہ ساری کیٹیگریز کو ڈسکس کیا جائے لیکن اگلے باب جاؤں گے اس میں آپ کے لیے کچھ مادے جو ہیں وہ میں یہاں بورٹ پر رکھوں گا باقی آپ پہ آئی ہے کہ آپ محنت کریں تھوڑی سی اور اس کو پریکٹس ملائیں طریقہ گار میں نے آپ کو بتا دیا کہ باب کا نام آتے ہی جو ایک ڈائی آپ نے خالی بنانی ہے وہ بنانے کے بعد اس میں مادہ پھینکتے رہے اور اس کے سی کے بنا رہے غیر صحیح فعل میں ہمارا سب سے پہلا فعل تھا آپ کو یاد ہوگا محموز محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے روف مادہ میں حمزہ آ جائے فا کلمہ این کلمہ لام کلمہ چینجز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ محموز الفا میں زیادہ تر چینجز ہوتی ہیں اور سلاسی مجرد کے جہاں تک اب اب آپ کا تعلق تھا وہاں تک آپ نے دیکھا تھا کہ صرف مزارے کی گردان کا ایک سی کا واحد اتقلم کا زیادہ اس میں چینجز آئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ مزید ان فی ابواب میں جب یہ حمزہ جاتا ہے تو چینجز کہاں آتی ہیں کیا اسی طرح ایک سی میں آتی ہیں یا کہیں اور بھی چینجز آتی ہیں یہ اب ہم چیک کرتے ہیں مادہ میں پاس حمزہ میم نون مزدر بن گیا اب دیکھیں حمزہ محموز الفا چینجز سیچویشن قائدہ یہ سب باتیں ذہن بلائیں ہم نے سیچویشن پڑھئی تھی محموز میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے کٹھے آ جائیں اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو مزارک میں شوڑ رہا ہوں کہ مزارک میں دو حمزے کٹھنی آ رہے ہیں ایک ہی آ رہا ہے اس طرح دو حمزے آ جائیں کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو تو قائدہ اپلائی ہوتا ہے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت حرکت کے موافق حرف میں لازمان تبدیل کر دیا جاتا ہے لازمان یہ لازمان زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ قائدہ لازمی قائدہ ہے یہ سب نے کرنا ہے اس کو عرب کا ہر قبیلہ جو اس طریقے سے اس کو پڑھا کرتا تھا اس لیے لازمی قائدہ ہے تو کیا بن جائے گا جی ہے علف زبر علف آ ٹھیک ہے حمزہ چینج ہو علف میں زبر کے موافق حرف میں بن گیا آ مانا یہ ایسے جائے گا بس صرف فرق یہ ہے کہ حمزہ آپ کو ہنگنگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے اسے بٹھانا ہے اسے کرسی چاہیے ٹھیک ہے آپ اسے کرسی دینی ہے صرف ہم نے وہ کرسی کونسی دینی ہے اب اتنا تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہوگا کہ جی سے ہم واو کی کرسی دے دیں گے خلاص بن گیا یؤمنو آمنا یؤمنو یہاں بھی دیکھیں اس کے مصدر میں بھی وہ ایک آیتہ پاہی ہوگا دو حمزے پہلا حرکت والا دوسرا ساکن دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف کس میں چینج کریں گے یامے ایمانا تو یہ ایمان بن گیا آمنا یؤمنو ایمانا اور ایمان لفظ آتے ہیں آپ کے سامنے اس کے معنی جو ہے وہ آگئے کردان کریں اب دیکھیں وہ محمود الفا اور قائدہ اب سلاسی مزید اب باب میں باب فال میں آیا تو ماضی کے پہلے سیگے سے وہ قائدہ پلائی ہو گیا اور پوری کردان میں چلے گا کردان کریں آمنا آمنا آمنو اب وہ آمنو اب دیکھیں یا اللہ زینہ آمنو یہ وہ آگیا آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمننا آمنت 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 آمن نا یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو اب سلاسی مجرد میں وہ جو واحد اقلنگ کا سیدھا تھا نا بھارا ماں پر دو حمزے اکٹھے ہو رہے تھے تو مزید ان فی میں بھی دو حمزے اکٹھے ہوں گے ہوں گے یعنی یہاں ایڈیشنلی ایک چیز آپ کے سامنے ہیں کہ ماضی گھردان میں بھی اقاعدہ پلائی ہو جاتا ہے اور مزارے میں تو موجود ہے ہی ہے اکمنو سے اومنو نؤمنو یؤمنانی تؤمنانی 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 یؤمنون یؤمننا تؤمنون تؤمننا تؤمنینم آمن 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 یہ ورب دو پریپرزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال دو دہاں سے ایک یہ لام کی پریپرزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب یہ استعمال اس طرح ہو آمن آمن آلہو لام کی پریپرزیشن تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کی تصدیق کرنا کسی کی بات کو سچ مان لینا آمن آمن آلہو ٹھیک ہو گیا لام کی پریپرزیشن کے ساتھ لیکن جب یہ باقی پریپرزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آمن آبیہی تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا وہ اس پر ایمان لائیا یعنی جو ہم اسے خاص اس دیکھتے ہیں رازل میں کہ ایمان لانا کے معنی میں آمن آیومن آیمان وہ آپ کو باقی ساتھ ملے گا میں ایمان لائیا ماضی کا سیزہ واحد متقلم آمن میں اللہ پر ایمان لائیا آمن آمن تو باللہ باقی پریپرزیشن آپ کو ملے گی آمن تو باللہ وملائکتی وکتب ورسول تو آپ دیکھیں جس جس میں ایمان وہ باقی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں زیادہ سیکھیں میں آپ کے سامنے وہی استعمال کروں جو جمع کی اور آسان آسان سی ہے یو منون یو منون وہ ایمان لاتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں بالغیبی یو منون بالغیبی تو یہ حصہ بھی ہے آپ دیکھیں ستر بقرہ کے ہمارے حصے میں جب میں ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت سے ایمان لاتے ہی کروں گا کہ یہاں پر یہ استعمال ہوئے یہاں پر یہ استعمال ہوئے یہاں پر یہ استعمال ہوئے ٹھیک ہوگی اسے در آپ کو اور بھی ایکزمپلس پر آرے ہیں مجید میں اس کی ملیں گی ستر بقرہ کی جو آخری آیاتیں تو اس میں باقی ساتھ آپ کو لازم ملے گا یعنی ایمان لانے کے معنی میں آئے گا تو باقی پریپسشن کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا آمن بی کسی پر ایمان لانا تم ایمان لاتے ہو تؤمنون افا تؤمنون بی بادل کتابی و تکفرون بی باد با آپ کو ملے گا حضرت پر افا تؤمنون بی بادل کتابی تو کیا تم کتاب کے باز پر ایمان لاتے ہو و تکفرون بی باد کفرہ یکفروں ٹھیک ہے انکار کرنا اور باز کا انکار کرتے ہو تو قرآن مجید کی وعید سنتے چاہے گے فما جزاؤ میں یفعل ذالک منکم اللہ خزیون فی الحیات الدنیا تو کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے تم میں سے سوائے اس کے کہ خزیون فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں رسوائی و یوم القیامات یردونا الہ اشد الازاب اور قیامت کے دنوں سے سخف عذاب میں دھکیلہ جائے گا لوٹایا جائے گا حمزہ سارا آسرا یکسرو ایسارن تو کیا بنجے گا چینج چھو کر آسرا بلکل جتنا آمنہ یومینو یکسرو آسرا یکسرو ایسارن ایسار لفظ آتی مانی آپ کے سامنے آگئے ہیں ایسار کسے کہتے ہیں ایسار اصل میں کہتے ہیں کسی کو ترجیح دینا ترقیل قربانی بھی ہی ہوتی ہے کہ ایک ہی ضرورت ہے جو ایک وقت میری بھی ہے اور کسی اور کی بھی ہے آپ کے سامنے میں معاملہ آتا ہے تو آپ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں یہ ایسار یعنی کسی کو کسی پر ترجیح دینا فوق دینا اس نے ترجیح دی آسرا اب برب خود بتا رہا ہے آپ کو کہ کسی کو ترجیح دی جائے گی اور کسی پر ترجیح دی جائے گی ایسی ہے جس کو ترجیح دی جائے وہ آپ کا مفول اول ہے اور جس پر ترجیح دی جائے وہ مفول دو میں تو پہلا مفول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر پریپوزیشن کے بغیر سلا کے اس نے تجھ کو ترجیح دی آسرا کا اس نے تجھ کو ترجیح دی اس نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی اب دوسرا مفول جس پر ترجیح دی جائے وہ اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے علینا آسرا کا علینا کس نے فائل کو صرف ظاہر کر رہا ہوں یہاں پر اللہ اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی ٹھیک ہے کاد شروع میں لگا دے ہیں یقینا کب افہو پیدا ہو گیا مزید تاقید پیدا کرنا جاتے ہیں لام تاقید بھی لگا دے ہیں لقد تو کس کے الفاظ ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ان سے کہے تھے جب انہوں نے بتایا تھا کہ اور پھر فرمایا تھا اللہ نے یقینا ہم پر احسان کیا ہے اس پر وہ بولے تھے یقینا ہم ہی خطا کرتے ہیں تو یہ آسرا یوسیرو تم سب ترجیح دیتے ہو جی تم سب ترجیح دیتے ہو تُسیرونا تم سے تا ذہن میں لے آئے گا وہ سے یا تم سے تا اور اُنا کی ساتھ ان کے ساتھ سیخوا بنا لیجئے گا تُسیرونا تم سب ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تُسیرونا حیات الدنیا تُسیرونا حیات الدنیا تم سب دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی تھی اپنے خصوص الفاظ ہے کہ تُسیرونا حیات الدنیا تو یہ تھا ساتھ ایک پر پور پیٹس کروا دیا میں نے محموز کا آپ کو ہنی محموز سے آگے سلتے ہیں اس کے بات میں نے پڑھا تھا ہرسی فیلم میں مضعف مضعف کی طرف آئیں مادہ ہے میرے پاس ہا با با احبابا یوہبیبو احبابا یوہبیبو اور اس میں مسلمی پھینک بے احبابن لازمی نہیں ہے کہ ہر لفظ جو ہے ہماری جبان میں استعمال ہو باہرل احبابا یوہبیبو احبابن اس سے معنی کیا بندے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں پہلے سیخے بنا لیتے ہیں یہ مضعف ہے اور مضعف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی دو حروف آ جاتے ہیں تو پہلی بات فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے یا نہ کیا جائے اور مرج کب کیا جاتا ہے جب دوسرا والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے حرکت والا ہے مرج ہوگا حرکت والا ہے مرج ہوگا ٹھیک ہوگا ہاں جی مرج کی آئیڈل سیچوشن کیا ہے کہ اس سے پہلا والا جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے ساکن نہیں ہے اس کو ساکن ہم نے کرنا ہے ساکن کرنا ہے دو طریقے ہیں اگر تو پچھلا والا ساکن ہے تو حرکت ترانسفر کرتے پیچھے وہ ساکن ہو جائے گا دونوں جگہ پر یہ سیچوشن ہے ماضی میں بھی بزارے بڑی اگر پچھلا والا ساکن نہیں ہے تو زبردستی اس کی حرکت کو اٹھا دے یہاں پر ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو لفظ ہمارے پاس بن جائے گا باہ نے زبردے دی ہاں کو اور خود ساکن ہو گیا احب باہ اب ان دونوں باہ کو مرج کرتے ہیں تو یہ کیا بن گیا احبہ 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 احبو احبت احبتا احببنا چھڑے سیکھے سے دہاں کھل جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پر وہ سیچوشن ہی بنتی ٹرانسفر پیچھے کی حرکت اس نے باہ نے زیر باہ ساکن ہو گیا اور لفظ بن گیا آپ کا یوہبو احبہ یوہبو احبہ یوہبو محبوب رکھنا محبت کرنا چاہنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے یوہبو تو ہبو تو ہبو احبون احبو یوہبانی تو ہبانی تو ہبانی تو ہبانی یوہبو نا یوہببنا وہی صلاح سے مجرد والا پیٹر نہیں ہے پہلے پانس سیوں ماضی میں ادغام ہوتا ہے آگے ادغام کھل جاتا ہے مزارے میں پوری گردان میں ادغام ہوتا ہے سوائے دوسریوں کے جوہبانس کے یوہبو نا تو ہبو نا تو حبب نا اور تو حبی نا اچھا جی اس نے محبت کی اس کے ارپی کیا ہوگی اس نے محبت کی احبہ پہلہ سیکھا احبہ اس نے محبت کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری سنت سے اردو میں ہم سے کی پرپوزیشن لگا رہے ہیں عربی زبان میں یہ میری سنت کی عربی کیا ہے سنتی بلکل اسی طرح کتابی احبہ سنتی اس نے میری سنت سے محبت کی جس نے میری سنت سے محبت کی من من احبہ سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی تو فا اس نے محبت کی احبہ تو اس نے مجھ سے محبت کی فا احبہ نی جس نے محبت کی من احبہ سنتی اس نے میری سنت سے محبت کی فا احبہ نی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی و من احبہ نی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مایا فیل جنہ کانا مایا فیل جنہ تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوا یعنی لازمی کانا استعمال کیا گیا ہے ماضی کا سیاہ کہ وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہے اللہ اللہ ہمیں آپ سے سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق تم سب محبت کرتے ہو کیا بھی ہوگی تم سب محبت کرتے ہو تو حبونا تم سب آجلہ سے محبت کرتے ہو آجلہ پتا کون ہے آجلہ جلدی مل جانے والی وہ کون ہے آپ کی دنیا تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو آجلہ سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَذَرَا يَذَرُوْا ہم پڑھ چکے ہیں اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت حجیس کے بعد ایسی افعال میں کونسی ہے ایتی کٹیگری ہماری مثال مثال میں پھر فردہ دو کٹیگریز تھیں مثال باوی مثال ہی آئی مثال باوی آپ کے پاس جو ماتا لکھا ہوئے وہ آپ کو ملے گا وَاو لَام جی اولا جا یو لی جو اولا جا یو لی جو ایو لاجن ایو لاجن یہ نارمل مارا بنتا ہے چب بھی دیکھیں حروفِ اللت وغیرہ آجاتے ہیں ماردے میں تو چینجز آتی ہیں میکسمم چینجز ہمیں پڑھ چکے ہیں سلاسی مجرد کے حوالے سے مزید کچھ چینجز ہوں گی جو مزید ان فی افواب میں آئیں گی وہ جو بھی ایک نیا قائد آپ کے سامنے آئے اس کو آپ نے ان میں ایڈ کر لینا ہے وہ اولا تو وہاں میں نے لکھ دی ہیں قواعد لیکن اگر کوئی اور آپ کو نظر آئے تو آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سب باتیں جو چیزیں ابھی پڑھائی نہیں تھیں وہ پہلے قیان کر دینا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا بہرحال نو چینج اولا جا اس طرح چلے گا کیونکہ مثال سلاسی مجرد میں بھی کوئی چینجز نہیں آئیں تھی اولا جا اولا جا اولا جو اولا جت اولا جتا اولجنا اولجتا اولجتما اولجتما اولجتی اولجتما اولجتنا اولجتو اولجنا کو سکتا ہے قرآن میں کوئی ایک سیزہ بھی استعمال نہ ہوا ماضی سے یولجو یولجو تولجو تولجو اولجو نولجو یولجانی تولجانی 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 یولجو نا یولجنا تولجو نا تولجنا اولجا اولجو اب یہاں پر مسل میں ایک قائدہ اپلائی ہوتا ہے واو ساکن سے پہلے زیر ہے اب واو کی زیر سے کوئی مناسبت نہیں ہے واو کی بنتی ہے پیش کے ساتھ واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یا سے پہلے اگر پیش ہو تو یا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا چاہتی ہے امیر سے پیچھے زیر ہو واو چاہتی ہے امیر سے پیچھے پیش ہو تو ایسی صورت میں اکثر واو اور یا کو ایک دوسرے میں چینج کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر اس واو کو یا میں چینج کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا آپ کا ای لاجن یہ باو لام جی مادہ ہم نے سلاسی مجرد باب نے داخل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا باب زرابہ سے استعمال ہوا تھا داخل ہونا داخل ہونا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے یا لجو فیلہ دیوہ میں نے ایکزمبرز بھی آپ کو دیتی ہے داخل ہونا لازم فیل ہے اس کو متعددی آپ بنانا جا رہے ہیں داخل کرنا تو اس کو باب افعال ملائیں گے یو لجو وہ داخل کرتا ہے یو لجو اللیلہ فی النہاری وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے ویو لجو النہارہ فی اللیلی اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اس کے لئے کوئی مشکل لی ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا وہ سوال کیا تھا اس اتبار سے کہ سورد عال عمران کی وہ آیت ہے جس میں مومنوں کو مسلمانوں کو رحمت دلائی کی ہے وَسَارِيُوْا اِلَا مَغْفِرَتَ مِنْ رَبِّكُوْا کوشش کرو بھاگ دوڑ کرو حمد کرو ایک ایسی مغفرت کی طرف جو تمہاری رب کی طرف سے ہے وَجَنَّةُ اور ایسی جنت کی طرف جو اردو ہا جس کی عرض جس کی چوڑائی کیا ہے آسمان و زمین یعنی آسمان و زمین جتنے ہیں جنہیں اس کی چوڑائی ہے اتنا عرض ہے تو کسی یہودی نے سوال کیا تھا مختلف روایات آتی ہیں کہ اگر وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین وہ آسمان ہے پھر جہنم کہیں سوال تو بنتا ہے نا جنت آسمان و زمین جتنی تو جنت ہو گئی تو جہنم کہیں تنبیس نے بڑا خوبصور جواب دیا تھا سنیے گا آفسوس نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا دن ہے تو ابھی رات بھی یہی تھی تو اگر جنت ہے زمین و آسمان کی چوڑائی اتنی تو اللہ کے لئے دوزخ کو کہیں رکھنا کوئی مشکل کام رحم سے جواب تھا وہ اس سامنے میں سامنے آ گیا تو یولی جن لیلہ فی نہاری وہ داخل کرتا ہے اس سنے اتبار سے بھی سمجھ لیں رات کو دن میں پا یولی جن نہارہ فی لیلی اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وہ ہوا اللہ کلی شہین قدیر وہ ہر چیز پر کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کی قدرت پر ہمارا یقین ہونے چاہیے اس کے قادر مونے پر یقین ہونے چاہیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مثال جائی یا کاف نون مادہ ایکنہ یوئی کی نو ایکنہ یوئی کی نو اور ایکانن اب ایکنہ ٹھیک ہے چلے گا گردانشتہ ایکنہ 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 and so on یوئی کی نو اب یا کی پیش سے بنتی ہے کبھی نہیں بنتی ہے اس لئے اس یا کو واہ میں چینج کر دی جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا یو کی نو یو کی نو تو کی نو تو کی نو او کی نو نو کی نو یو کی نانی تو کی نانی تو کی نانی تو کی نانی یو کی نو یو کی نو تو کی نو یو کی نو ایکنہ یقین رکھنا ایکان یقین وہ یقین رکھتے ہیں یو کی نونہ جس پر یقین رکھا جائے وہ باقی پریپرشنگ ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ آخرت پر اردو میں ہم پرکلاز استعمال کر رہے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں عربی زبان میں باقی پریپرشنگ استعمال ہوتی ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یو کی نونہ بالآخرت جمعہ فیلیہ اس میں ہمیں کروڑ کرتے ہیں اس میں ہمیں اس میں ہمیں جب بھی جمعہ فیلیہ کروڑ ہوتا ہے تو فائل کو اٹھایا جاتا ہے اور شروع میں لائے جاتا ہے وہ فول کو نہیں فائل کو اٹھایا بھی لائے ہم آگیا ہم یو کی نونہ بالآخر آتے ہیں جب لائے اس میں ہمیں تبدیلوا زور پیدا ہو گیا مزید زور پیدا کرنے کے لیے وہ جو بالآخر ہے اس کو اٹھایا اس شروع میں لے جائیں جب بھی ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں جب کسی لفظ پر زور دینا مخصود ہوتا ہے تو اسے پہلے بولتے ہیں ٹھیک ہے بالآخرہ کو اٹھائیں شروع میں لے جائیں تو کیا بن جائے گا آپ کا یہاں سے ہٹ جائے گا ہاں جی معلومات جمع کرتے رہے ہیں وہ ساری پھر میں ایک اٹھے ایک مردب آپ کے سامنے آیات رکھوں گا تو بات سمجھنی مشکل نہیں ہوگی وَبِلْآخرَاتِهُمْ تبھی اس کا ترجمہ آپ دیکھنے ہیں اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے یہ پکا کا مفہو کہاں سے آتا ہے یہ اس اسلوب سے پیدا ہوتا ہے ابھی آپ نے اچھے مقرر کو اگر سنا ہو کہ ان الفاظ کو بیان کرتا ہے پھر وہ اپنے لہجے میں زور پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اسلوب کو بیان کیا جا سکے وہ ترجمہ میں نہیں آسکتا کہ ترجمہ آپ کو لکھا ملے گا اور آخرت پر انہیں یقین ہے وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ کو اسلوب بتاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے جملہ فیلیا تھا یوکی نونہ بِلآخرَاتِهُ اس کو اسمے میں کروٹ کیا اس سے زور پیدا ہوا پھر اس بِلآخرَاتِهُ کو شروع ملایا گیا زور دینے کی بِلآخرَاتِهُمْ یوکی نون اور آخرت پر تو انہیں پکہ یقین ہے مکمل یقین ہے آخرت پر تو انہیں یقین کی حد تک یقین رکھتے اجوف نسال واوی یعی ہو گیا اجوف اجوف واوی اجوف یعی چی ماتا ہے میرے پاس مین واؤتا اجوف واوی آ گیا درمیان میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے ام واؤتا یم ویتو ام واؤتن ام واتا یم ویتو ام واؤتن اجوف آپ کو پتا ہے سٹویشنز تھی حرف علت متحرک ہے ماں قبل زبر ہے تو وہ علم میں چینج ہو جائے گا حرف علت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کی موافق رہا ہمیں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک تو یہاں پر بہت سٹویشن آ رہی ہے حرف علت متحرک ماں قبل ساکن تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا میم کو دے گا میم کو زبر دی اور زبر کے موافق حرف عالی میں چینج ہو گیا اماتا پوری کردان نہیں میں کروں گا آپ کو تو آپ کی اپنی پریکٹس ہے آپ اسے کریں گے پہلا پہلا سیجھے ہم ڈسکس کریں گے اماتا یم ویتو حرف علت متحرک ماں قبل ساکن حرف پیچھے ٹرانسفر کی زیر زیر کے موافق حرف یہاں میں چینج ہو گیا اماتا یمیتو اماتا یمیتو مصدر میں بھی دیکھیں چینجز آ رہی ہیں حرف علت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے حرف قد اپنی پیچھے ٹرانسفر کی اس نے زبر علم میں چینج ہوا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی شکل بن گئی ایسی صورت میں پھر مصدر میں چینجز آتی ہیں باب فال کے اجواف کے ادوار سے یہ ایک ایک ایکسٹر چیز ہے اسی بہانے چلیں ساتھ نور کرتے جائیں ایک علف کو ڈراب کیا جاتا ہے ایک علف کو ڈراب کیا جاتا ہے اور آمدر پر ایک مزور ہی ڈراب ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اور اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے اب میں اس کو واپس رکھ رہوں تاکہ نیچے لفظ لکھوں تو اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو اماتہ دن یہ ایک مزدر میں ایک قاعدہ پلائی ہوتا ہے یہ ایک ایکسٹر قاعدہ اسے دن آپ اس کو سمجھ لیں دوسری ایک سمپل دوں گا تو بات بہتی جلدی سے سمجھ میں آجائے گی دیکھیں مین واو تا کی جگہ پر را واو دال مادہ پھینکے جگہ واو کے بنجے کا ارادہ 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 اب وہ قائدہ سوئے بے آگیا ہے ارادہ کرنا ارادہ 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 کرنا اماتہ اماتہ مارنا مین واو تا مادہ جب سلاسی مجرد سے آتا ہے باب نصرہ سے ماتا یموتو موتن مرنا مرنا ٹھیک ہے اور جب مارنا متعدی بنائیں گے تو بابیں اے فعال میں لے آئیں گے اماتا یمیتو مارنا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دارہ پوری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بینڈنگ ہے صبح سو کر روشنے کی وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دارہ رکھوں گا اس کے لئے ہمیں آخری ایک مادہ جائے وہ ڈسکرس کرنا پڑے گا یہ پینڈنگ ہے تو اس کے معنی آپ صرف رکھ لیں کہ مارنا کے معنی میں یوہی و یمیتو وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے بس یہ ایکزمپل کرنے مجید سے اس کو آپ سامنے رکھیں ہاں جی اجغف یائی مادہ آپ کو کون سا مل رہا ہے زا یا غین زا یا غین از یا غین یز یہ ہو اب مصدر میں میں ٹائم نہیں آپ کلوں گا وہ بھی اسی پیٹرن پر بنے گا ٹھیک ہے جہاں تک ہماری پہنچتی الفاظ اردن میں استعمال ہوتے تھے ہم نے اس کے معنی بنا لیا لیکن یہ زیغ زیغن کا لفظ آپ نے سنا ہو گئے ٹیڑھ پن کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا کے لئے چینجز اجوہ کے قواعد اپلائی ہوں گے حرف علیت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے اپنی حرف بھی شکریشیں ٹلانسفر کرے گا اور خود اس کی موافق حرف میں چینج ہو جائے گا ازاغا یوزیو ازاغا یوزیو ٹیڑھا کرنا زا یا غین مادہ جب آپ ذرابہ سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے زاغا یزیو زاغا یزیو سلسلہ سے مجرد میں ورابہ یزربو قواعد وہ یہ اپلائی ہوں گے جو مفق ہے زاغا یزیو ٹیڑھا ہونا اب ٹیڑھا کرنا وہ تدی بنانا چاہتے ہیں تو باپے فعل ملے ازاغا یوزیو ٹیڑھا کرنا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ایک قرآن مجید کی آیت میں دونوں ابواف سے استعمال ہوئے مجرد سے بھی اور مزید انفید میں سے بھی وہ ٹیڑھے ہوئے اس کے ابھی کیا ہوگی زاغو زاغا زاغا زاغو وہ ٹیڑھے ہوئے لمہ زاغو لمہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جب کے معنی میں آتا ہے جب وہ ٹیڑے ہوئے فلمہ زاغو بس جب وہ ٹیڑے ہوئے اس نے ٹیڑھا کر دیا ازاغا اب باپے فال سے آجے گا اللہ نے ٹیڑھا کر دیا فائل آگیا ازاغ اللہ اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو اب مفہول آگیا نا متعدی میں تو ان کے دل قلوبہ پس جب وہ ٹیڑے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ناکس ناکس واوی ہاں جی مادے پہلا مادہ آپ کو ملے گا لام ہا واؤ الہو یلہیو مصدر میں ابھی آپ کو ملے گا علچہ رہا صرف ماضی اور مزارعہ کا پہلا پہلا سیدھا جو رکھیں انشاءاللہ وہ مصدر بھی آپ کو بنا ناکس الہو یلہیو ٹھیک لیکن اس میں ایک قائدہ اپنائی ہوتا ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہہ چلیں الہ ون یہ بنتا ہے واؤ جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے واؤ جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے اور ایسا ہمیشہ مزید انفیہ باب میں ہوگا یہ نوٹ کرنے والی بات ہے جب بھی واؤ کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہو اور واؤ سے پہلے پیش نہ ہو واؤ سے پہلے پیش نہ ہو تو واؤ کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ قائدہ ہے کہ پیش نہ ہو کی کنڈیشن کیوں ہم لگا رہے ہیں کہ اس ہی لگا رہے ہیں کہ ایک مادہ ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ناکس میں دعاوہ یدعو کیا تھا نا دعاوہ یدعو اب دیکھیں جو میں نے آپ کو قائدہ بتایا ہے کہ اگر باؤ چوتھے نمبر پر ہو ایک دو تین چار چوتھے نمبر پر ہے پیش کی ایک کنڈیشن ایسی لئے کہا یہ ہے اگر پیچھے پیش نہ ہو تو واؤ کو یہاں میں تبدیل کرتے ہیں وہاں پر ہم نے واؤ کو یہاں میں چھنی کیا تھا سمپل واؤ کو ساکن کر دیا تھا کہ واؤ پر پیش ہو بیجے پیش ہو تو واؤ ساکن ہو جات ہے تو بن گیا تھا ہمارا دعا یدعو واؤ ہی رہا تھا یہاں میں چہنی ہوا تھا اس لئے کہ پیچھے پیش تھا اس لئے ایک کنڈیشن لگائی ہے اگر پیش نہ ہو پیچھے پیش ہے نہیں ہے تو ہم اس واہو کو یا میں چینج کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو چینج ہونے کے بعد یہ پہلے سٹیپ بناب کا الہایہ یلہیو الہایہ یلہیو اب ناکس یائی کی شکل بن گئے اس کی اس نے اب ناکس یائی کا مادہ نیمہ بکراؤں گا ناکس یائی حرفلت مدھارک مارکب الفتح تو الہ میں چینج ہو جاتا ہے اور یائی میں الہ مقصورہ کے طور پر لکھا جاتا ہے یہ آپ کا بن گیا الہا الہا یلہی الہا یلہی یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے سارے قواعد ہیں بات ساری وہی ہے کہ قواعد سامنے لکھے ہوں گے نظر پڑے گی تو قائدت تازہ ہو جائے گا اگر اس طرح یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میدان میں آئے انشاءاللہ اللہ ہی چیزیں آپ کو اللہ اللہ خود یاد کھلا دیں الہا یلہی علیف کے بعد واو آ جائے یا علیف کے بعد یا آ جائے تو واو اور یا کو حمزہ میں چینج کر دی جاتا ہے یہ کہہ دیا تو یہ آپ کا مستر اس کا بنے گا الہا ان الہا الہا یلہی الہا ان اس کے معنی ہوتا ہے غفلت میں ڈالنا غافل کرنا الہا اس نے غفلت میں ڈالا الہا کم اس نے تم کو غفلت میں ڈالا کس نے کسرت نے کسرت کی طلب نے تم کو خفلت میں ڈالا حتی زردم المقابر یہاں تک تم نے کبریں چاہے کی تو یہ ہمارا تھا مادہ باب افعال میں ناکس ناکس یائی میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ واؤ جو ہے وہ یا کی شکل چینج کر لیتا ہے تو ناکس یائی کی برابر ہو جاتا ہے وہاں آپ کو مادہ انشاءاللہ یہاں مل جائے گا باقی آگے رہے گئے آپ کے لفیف لفیف میں پھر مفروق ہے اور مکرون ہے اس کی اگزمپل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نکل رکھوں گا صرف وہ جو آیات ہم نے سوط البقرہ کی پڑی تھی کل میں چاہوں گا کہ باب فال کہاں کہاں پر استعمال ہوئے سنے بلکہ سننے سے غور کریں کہاں پر مفہوم پیدا ہو رہا ہے بلکہ ایک مادہ ہمارا اس میں رہ گیا ہے میں نے میم واؤ تا مادہ آپ کو اج وقت کروایا تھا اسی پر ذرا کیاس کرتے ہوئے کاف واؤ میم کو ڈالیں اکوام یکویم اکوام یکویم اکام یکیم اکام یکیم اکام اکامتن قائم کرنا وہ قائم کرتے ہیں یکیمون وہ نماز قائم کرتے ہیں یکیمون السلاط تو اب ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکس سامنے وہ تو زیادہ آسانی ہوتی ہے لیکن اب وقت نہیں ہے ٹیکس میں لکھوں گا تو ظاہر واضح دو چال منٹ لگیں گے تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حالف لام مین آپ کے حرف مقتطعت ہیں ان کے معنی کی خوش کرنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں نہیں بتائے گئے نہیں بتائے گئے ذالک الكتاب لا ری وفی ذالک الكتابوں کو آپ مقتطعت مان لیں یہ کتاب لا ری وفی ہے یعنی ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے خدن دوسری خبر آ رہی گی اس کی ہدایت ہے للمتقین متقیوں کے لئے متقیوں کو آگے دیفائن کیا جا رہا ہے وہ کونسے اللہزین یؤمنون بالغی بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُنَ السَّلَاطَ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹھا ہوں اَقَامَ يُقِيمُ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں انفقہ يُنفِقُونَ میں اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں دیکھیں یُؤمنونہ بھی کے ساتھ آ رہا ہے جو نازل کیا گیا آپ پر ابھی نازل کیا گیا یہ میں مجھول میں ترجمہ کر رہا ہوں انزلہ لفظہ ہے انزلہ نہیں انزلہ اب یہ انزلہ سے انزلہ کیسے بنا یہ اسی باب افعال کا مجھول ہے اس میں انشاءاللہ میں کل بات کروں گا تو ایک دو پوائنٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنا باب شروع کریں گے وَالَّذِينَ يُو مِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی ایمان آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ایمان ہے ہاں وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے یہ الگ بات ہے پھر وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُوکِنُونَ اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے تو باب فال دیکھیں کہاں کہاں پر آگیا يُؤْمِنُونَ يُوکِمُونَ انزِلَ يُوکِنُونَ اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ وَأُلْهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ تو ہیں فلاح پانے والے یعنی یہی فلاح پانے والے ہیں یا یہ ہیں فلاح پانے والے دس اکسیس فولہ کے ہیں اقتجمہ کہ یہ ہیں فلاح پانے والے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے ہمارے عقیدے کو بھی اور ہمارے عمل کو بھی اللہ تعالی درست فرمائے کل انشاءاللہ جو ایک دو مادے رہ گئے ہیں مقد نکلا تو انشاءاللہ اس کو کر کے مظلوثی تمام عقباب پر ایک ہی قائدہ اپلائی ہوگا اس طریقے سے میں اس کو لے کے چلوں گا تو اللہ تعالی سے اس نے قامت کی دعا کرتے ہوئے سبحانک اللہم وآمی حلدی کا نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفی روکا ونکو